آپ سب کی زوردار تعلیوں میں میں دعوت دوں گا پادری آرثر حرون ڈینیل صاحب کو اور سرزاہد صاحب کو کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں جو ہمارے آج کے ججز تھے جنہوں نے ججز کے فرائز سر انجام دیئے ہیں سو وہ اپنی ججمنٹ جو بھی انہوں نے جن بچوں کو فرس سیکنڈ اور تھرڈ قرار دیا ہے وہ اپنی ناؤسمنٹ کریں گے بہت شکریہ پادری صاحب اور خدا یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو ابھی پروگرام تقریباً دو ڈھائی گھنٹے پر محیط تھا اور اس پروگرام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو سامنے آ رہے ہیں ملی طرح نہ گانے کے لیے ان کو ججز کرنا ہے کسی بھی پروگرام میں ججمنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے آج ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے تکاریر کے لیے ابھی سرزاہد صاحب سامنے آئیں گے اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں ایک پاسبان ہوتے ہوئے اس کام کو سر انجام دوں تو وہ سب جو آج گاہ کر گئے تقریباً میرے پاس جو نام ہے وہ آٹھ لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے سامنے آ کر ملی طرح نہ گایا گایا تو زیادہ لوگوں نے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کمپیٹیشن میں سامنے آئے اور اس سے پہلے کہ اعلان کیا جائے کہ فرس سیکنڈ تھرڈ کون ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے آج گایا یا وہ والدین جن کے بچوں نے گایا کہ جب آپ سامنے آتے ہیں میری بات اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو جو ججمنٹ ہے اس سے پریشانی نہیں ہوگی وہ والدین جن کے بچوں نے گایا یا وہ بچے جنہوں نے سامنے آ کر پرفارم کیا میں چاہوں گا کہ ہم سب ان بچوں کے لیے جنہوں نے گایا زوردار تعلیوں بجائیں زوردار تعلیوں بجائیں لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر تو مقابلے میں بہت ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس بنا پر جو ہے وہ مقابلے کا جیتنے والوں کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے آج جب بات ہو رہی ہے آج جب بات ہو رہی ہے گانے کے مقابلے کی تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے ٹریک پر گایا آپ سب لوگ سن لے تھے ٹریک پر گایا اور جب کوئی ٹریک پر گاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹریک پر گانا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اس کے ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف آگ ہے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پانی میں گر جائیں گے اس طرف جائیں گے تو آگ میں گر جائیں گے تو ٹریک سب بڑا پسند کرتے ہیں بڑا آسان سا کام ہے گھر پر ٹریک رکھیں اور ٹریک پر گا دیں لیکن ٹریک پر گانا بھی بہت مشکل کام ہے تو زیادہ تر جو پارٹسپینٹ سامنے آئے بلکہ تقریباً سب نہیں ٹریک پر گایا اور اس میں کچھ خرابیاں تھی کہ گاتے گاتے یہاں ٹریک آگے چلے جاتا تھا پیچھے رہا جاتے تھے یہاں آپ گاتے گاتے ٹریک سے بھی آگے نکل گئے اور دوسری بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جب گانے والے سامنے آ رہے تھے تو ان کی جو الفاظ سے ادائی کی الفاظ کو ادا کرنا گاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ کیا ہے لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گاتے ہوئے وہ ملی ترانہ نغمے گاتے ہیں یا مسیح گیت آپ گاتے ہیں الفاظ کی ادائی کی پر ضرور زور دیں تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ گاتے ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہی سکیل بہت انچا رکھ کر آئے اور جب آگے وہ انترے میں گئے تو ان سے گایا نہیں گیا اور سکیل جو ہے وہ اتنا انچہ تھا کہ ان کی آواز بند ہونا شروع ہو گئی چوتھی اور آخری بات یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے یہ پہلے سے گایا اس نے کیسے اسے گایا اکثر اوقات ہم دوسرے سنگرز کو سن لیتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جس نے یہ ترانہ ملی ترانہ گایا ہے ہم اس سے بھی واقع ہوئے کہ اس نے اس کو کیسے گایا ہے تو آج کے دن میں فرس سیکنڈ اور تھرڈ تین لوگوں کے ناموں کا اعلان میں کروں گا سب لوگ سن رہے ہیں جی مجھے وہ لوگ جو گاہ کر گئے ہیں وہ ضرور مجھے سن رہے ہوں گے اچھا جی تھرڈ جو ہیں وہ دو لوگ جو ہیں وہ تھرڈ آئے ہیں اور ان کے ناموں کا اعلان میں کروں گا وہ سامنے نہیں آئیں گے آپ کے گفت صاحب کو سنڈے کی عبادت میں دیے جائیں گے تھرڈ دو لوگ آئے ہیں ویلیم اکرام ڈینیل اور انمول یہ دونوں تھرڈ آئے ہیں ان کے لیے زوردہ تعلیم بجائیں گے سیکنڈ جو ملی ترانے میں سیکنڈ آئے ہیں وہ بہت اچھا انہوں نے گایا میرے پاس چار میں نے ان کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ ان کا کانفیڈنس کیسا تھا موسیقی جو ٹریک چل رہا تھا اس پر یہ گا رہے تھے یا نہیں اور تیسری بات یہ کہ انداز کیا تھا گاتے ہوئے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ چپ کر کے ایک جگہ پر کھڑے ہیں پتہ نہیں چل رہا گا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو انداز اور چوتھی بات یہ تھی کہ آپ جو گا رہے تھے آپ کی جو گائے کی تھی وہ کیسی تھی تو سیکنڈ جو آج کی کمپیٹیشن میں آئے ہیں میں چاہوں گے ان کے لئے زوردہ تعلیوں بجائیں ہیں اور وہ ہیں آفتاب اور آخر میں لیکن آخر میں ہے لیکن فرسٹ ہیں تو وہ ججمنٹ جس کا اختیار آج کی شام مجھے دیا گیا میں نے جس بات کو نوٹ کیا اس میں فس آنے والی ہے پرسکلہ تنویر زوردہ تعلی ان کے لئے خدا حمد آپ سب کے ساتھ ہو خدا حمد آپ کو بھرکت دے ۱ جس کے ساتھ ہو آخر میں ساب ساب مهم